بیلکم ٹو دی پیجن سیکریٹس افیشل چینل کبوتر پرور بھائیوں آپ کو اس چینل پر کبوتر کی نسل، بریڈنگ، فلائنگ کے بارے اور کبوتروں پر آنے والی بیماریوں اور اڑان سنبھال کی عالی قسم کے نسخہ جات ملیں گے یاد رہے ہمارا تعلق کسی مخصوص گروپ سے نہیں ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف انہیں کبوتر پروری کو پروموٹ کرنا ہے شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیجن سیکریٹس افیشل کی جانب سے پیرزادہ فصیلہ شاگلانی کا اپنے تمام کبوتر پرور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستو ریبیلووالپاک کا پاک مہینہ آ چکا اور آج کی ویڈیو کی اپتدا میں اپنے تمام کبوتر پرور بھائیوں کو اس پاک مہینے کی مبارک بات سے کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس پاک مہینے کا صدقہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احمد پاک کا صدقہ ہم تمام کی جان مال عزت عبرو میں برکت ڈالے اور ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میرے دوستو سردیوں کا مہینہ آنے والا ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے اسوج کے مقابلے تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور میرے دوستوں نے ویکسینیشن بھی کر لی ہوگی جن دوستوں نے نہیں کی ان سے مگری گزارش ہے کہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جملہ بیماریوں سے اپنے پرندوں کو بچانے کے لیے آپ ویکسینیشن ضرور کریں میں نے ایک بہت اچھا طریقہ کار اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں انتہائی زود اثر اور انتہائی موثر طریقہ ہے اس موسم کی تبدیلی کی وجہ سے میرے بھائیوں بہت سی چیننگز آتی ہیں کبوتروں کے اندر سو معاملات پیدا ہوتے ہیں جس طرح انسان کے ساتھ معاملات ہیں اب کبوتر ساری رات سردی ہوتی ہے کبوتروں کو ہم پجروں میں بند رکھتے ہیں دربوں کے اندر بلکت سیل پیک رکھتے ہیں اور صبح جب ہم کھولتے ہیں تو باہر تھنڈک ہوتی ہے جب اچانک کبوتر گرم جگہ سے باہر تھنڈی جگہ پہ آتے ہیں عام طور پہ کبوتر دانا کھانا کم کر جاتے ہیں کبوتروں کا پورٹ رکنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کبوتروں کا گلہ خراب ہوتا ہے ٹھنڈا پانی ہم لوگ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے کبوتروں کا گلہ خراب ہونا شروع جاتا ہے گلہ ان کا سوچ جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے آنکھوں میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور ایک اور چیز جو بہت ہی کامن اور عام طور پہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے آپ کبوتر کا مو کھول کے دیکھیں گے تو اس کی زبان کے اوپر سفید چھوٹے چھوٹے دانے نظر آئیں گے اس کے حلق کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں ابتدائی طور پہ کبوتر دانا بھی ٹھیک کھاتا ہے سب کوئی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لیکن میرے دوستو جب یہ بیماری یہ جو انفیکشن ہے اس کے پورٹ میں چلی جائے تو اس کے بعد پھر کبوتر کا بچرہ محال ہو جاتا ہے زیادہ تر کبوتر اس کنڈیشن کے اندر سوکڑے کی حالت میں آ جاتے ہیں اور کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کی سلف ایمیونٹی ان کی قوت مدافع بہت ویک ہو جاتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بڑے بڑے قیمتی کبوتر میں نے اس طرح مرتے دیکھے ہیں یہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے تو ان تمام امراض کے لیے ان تمام چیزوں کے لیے میں نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ جو ان تمام چیزوں کا حل ہو ان تمام مسائل کا حل ہو عام طور پہ میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے اپنے بھائیوں کو کبوتر پرور حضرات پولٹری کی میڈیسن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اتنا استعمال کراتے ہیں عام طور پہ جب اس میڈیسن انٹی بائٹک استعمال کر 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 کبوتر کی سلف ایمیونٹی بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتی ہے اور کبوتر کے اندر جو اس کی ذاتی ایمیونٹی ہے اس کی ذاتی قوت مدافع اتنی ویک ہو جاتی ہے کہ وہ پھر بیماری کا دفاع بھی نہیں کر سکتا اور اس کو پھر ایک روٹین سے میڈیکیشن کرنا پڑتی ہے ایک تو چیز یہ ہو گئی دوسری چیز کئی میرے کبوتر پرور بھائی کبوتروں کو تقریباً روزانہ ہی جیسے سردیاں شروع ہوتی ہیں حازمے والا پانی دینا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ حازمے والا پانی دیتے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں حازمے والا پانی آپ جو بھی بنائیں گے اس کی تاثیر گرم ہی ہوگی بزاتے خود کبوتر بہت گرم ہوتا ہے پھر آپ اس کو گرم پانی بھی دیں گے اور اب وہ کھڑے کے ڈربے کے اندر ہوگا تو وہ اندر سانس بھی لے رہا ہوگا اور حبس کی وجہ سے اس کے اندر کافی گرمی کھڑے میں بن جائے گی جیسے ہی کبوتر باہر نکلے گا تو اس کو سرد گرم ہو کے بخار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور میری آپ بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اتنی زیادہ انٹی بائٹک میڈیسن کا استعمال ہرگز مت کریں کبوتروں کے اندر ان کی سلف ایمینٹی کو بوسٹ ہونے دیں اور زیادہ تر جو حضرات میرے کبوتر پرور بھائی گرم کہوے بنا کر دیتے ہیں اب میرا یہ ذاتی تجربہ ہے میں دوسرے بھائیوں کی بلکل بات نہیں کر رہا کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا نہیں کرتا مجھے اس کا بلکل علم نہیں ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا جو میری ذاتی رائے ہے کبوتروں کو جب آپ ایک چیز کا عادی بنا دیں گے بھلے وہ کوئی انٹی بائٹک ہو بھلے وہ گرم پانی ہو بھلے وہ حازمے والا پانی ہو جب آپ اس کو ایک روٹین سے دینا شروع کر دیں گے فرض کیا آپ یہ کرتے ہیں کہ ڈیلی دینا شروع کر دیں کہ چلو یار ایک لیٹر پانی میں دو ڈھکن ڈال دیں یا فرض کیا آپ کہیں کہ ویکلی بیسز پہ ہم ان کو یہ دوائی دینا شروع کر دیں تو میرے بھائیو اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو ابھی نہیں پتہ لگیں گے ابھی تو آپ کے کبوتر ٹھیک ہو جائیں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس آپ کو اس وقت پتہ لگیں گے جب آپ پرپوٹائی میں آئیں گے آپ اپنے کبوتروں کی چیتر بساک اور جیٹ کی بازیوں کے لیے پرپوٹائی کریں گے اس وقت پھر آپ کو ان کے چیزیں سامنے آنا شروع جائیں گی کبوتروں کی پرپوٹائی کے بعد ان کے پرسخت نکلیں گے اور کافی ساری کمپلیکیشنز ہوں گی پھر آپ کو کبوتروں کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا کبوتروں کے نیدے اتنے ہیٹ اپ ہو جائیں گے جیسے ہی پھر سردی گرمی میں داخل ہوگی تو پھر معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے اور کئی کھڑوں کے اندر پھر اس وجہ سے بھی بیماری آ جاتی ہے کیونکہ کبوتروں کی اپنی ذاتی قوت مدافعت بہت ویک ہو چکی ہے وہ میڈیکیشن کے سارے پر چل رہے ہوتے ہیں اس لیے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ میڈیکیشن بالکل اپنے کبوتر کی مت کریں اور اپنے کبوتر کو نارمل ٹریٹ کریں اور جس طرح اس کی نیچر ہے کبوتر کی جیسے پرندے سردیوں میں اپنا معاملات کرتے ہیں اسی طرح آپ ان کو رہنے دیں ہاں پھر بھی اگر کوئی اللہ نہ کرے نہ کرے اس طرح کی کوئی کپلیکیشن بن جائے کبوتر کا پورٹ روک جائے کبوتر کے گلے میں دانے بن جائے کبوتر کا گلہ سوچ جائے کبوتر کی آنکھوں سے پانی ہونا شروع ہو جائے کبوتر کو بخار ہو جائے کبوتر دانہ کم کھائے کبوتر دانہ حضم کرنا چھوڑ دے اس کے لیے میں آپ کو ایک دیسی پلس انگلیش اپنا آزمودہ ترین آج ماجون بتانے لگا ہوں میرے بھائیوں اور اس ماجون کا نام میں نے کبوتروں کے لیے ماجون شفا رکھا ہے اور جب یہ آپ استعمال کریں گے تو یقین مانے آپ واقعی کہیں گے کہ یہ ماجون شفا ہے اور مجھے بڑی امید ہے جس آپ کبوتر کو ایک مرتبہ ایک گولی دے دیں گے اور ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے تو وہ کبوتر آپ کا دانے کی طرف بھی بھاگے گا پانی بھی پیے گا یہاں پہ چند گزارشات میں آپ سے اور کرنا چاہوں گا کہ اپنے کبوتروں کو ہمیشہ جیسے موسم تبدیل ہو رہا ہو آپ تازہ پانی ڈالیں کبوتروں کے سامنے پانی پڑھانا رہنے دیں کیونکہ اگر کبوتروں کے سامنے رات کا پانی پڑھا ہوا رات کو کبوتر کا پانی چونکا رات کو تھنڈا زیادہ ہو رہی آج کل کبوتروں کا پانی بہت زیادہ تھنڈا ہوگا اور آپ سے اگر غلطی سے آپ بھول گے کبوتروں کا پانی نہ چینج کر سکے تو صبح اٹھتے ساتھ اگر وہ کبوتر چونکا گرم کھڑے میں ہوں گے جیسے بار آئیں گے اندر تلخی ہوگی وہ ٹھنڈا پانی پیلیں گے کبوتر بیمار ہو جائیں گے دوسری چیز کبوتروں کا پانی سامنے پڑھ رہے ہیں کہ ایک اور اندش ہے یہ ہوتا ہے کبوتر بیٹھ کرتے ہیں پانی کے اندر چلی جاتی ہے پھر جو کبوتر وہ گندہ پانی پیئے گا اللہ نہ کرے نہ کرے اگر کسی ایک کبوتر کے اندر بھی بیکٹیریل انفیکشن ہوئی تو یہ انفیکشن دوسرے کبوتروں میں جا سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے باقی کبوتر بھی بیمار ہو جائیں گے اس لئے کوشش کریں کہ دانہ کھلا کے پانی پلا کے فوراں اٹھائیں ہاں جوڑوں والے کبوتر ہیں ان کے پانی کا خیال رکھیں ان کو نیم گرم پانی دیں اور پانی پلا کے رات کو ہر صورت ڈربوں میں سے پانی کو باہر نکالیں اور اپنے مہاوت سے یا اگر آپ خود ادھر چھت میں موجود ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں اس چیز کو انشور کریں کہ جو پانی کبوتروں کے سامنے پڑھو ان سے بیٹھ وغیرہ نہ ہو اب ہم اپنے ماجون شفاق کی طرف آتے ہیں نسخے دوستو دیسی پلس انگلیش انتہائی یہ سولیڈ کمبنیشن اور مضبوط کمبنیشن ہے میں اب وہ نسخہ بتانے لگوں وہ آپ کو براہ مربانی نوٹ کیجئے گا ٹیبلٹ نویڈیٹ ٹو ففٹی ایم جی دس عدد ٹیبلٹ اریتھروسن فور انڈرڈ ایم جی دس عدد ٹیبلٹ پینڈال دس عدد ٹیبلٹ بروفن چار سو ایم جی پانچ عدد ٹیبلٹ فلیجل چار سو ایم جی دس عدد ٹیبلٹ سربیک زیڈ پانچ عدد اور ٹیبلٹ پیپرمنٹ آپ کو عام طور پر کھلی مل جائیں گی کسی بھی آپ میڈیکل سٹور پر جائیں گے بڑی سستی سی ہیں یہ پچاس عدد لے لیں کارمینہ عام طور پر آپ کو یہ انسانوں کے لیے بنی ہوتی ہے حازمے کے لیے لوگ کھاتے ہیں یہ بیس عدد لے لیں اس کے علاوہ پری ٹان ٹیبلٹ پانچ عدد اور ڈیلٹا کارٹرل دس عدد لے کے پورڈر بنا لیں پورڈر بنا کے میرے دوستو پچاس گرام ماجون ازارکی آپ کو سکرین پیشو ہو رہا ہوگا کرشی والوں کا لے لیں ہمدرد والوں کا لے لیں پچاس گرام ماجون ازارکی اور پچاس گرام جوارش جالی نوس یہ آپ لے کے اس کے اندر مکس کر لیں یہ ایک ماجون سا بن جائے گا تھوڑ سا اس کو سخت کرنے کے لیے بیچ میں تھوڑا سا بیسن ڈال لیں بھلے آٹا ڈال لیں اس کو اس حالت میں کر لیں کہ یہ ہلکا سا سخت ہو جائے لیکن یہ ہو کہ گولی بنانے کے قابل ہو میرے بھائیو اتنی زبردست چیز میں آپ کو یہ بتائیے میں نے آپ کو کہ ایک مرطہ آپ یہ بنا لیں یہ بنا کے آپ رکھ لیں سیف کر لیں لیکن اس کو فریج میں مت رکھئے گا نارمل روم ٹمپریچر پر رکھیں کسی پلاسٹک کے ڈبے میں یا شیشے کے جار کے اندر سمال کے رکھ لیں جو آپ کا کبوتر ڈھیلا ہو جس کبوتر کے اندر آپ کو ہلکا سا پرابلم محسوس ہو کہ اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے نہ کس کی گیلی ہوئی ہوئی ہے گلہ اس نے تھوڑا سویل کیا ہوا ہے سوزش آئی ہے یا گلہ اس نے تھوڑا سا پھولایا ہوا ہے گردن کے بال اس کے پھولے ہوئے ہیں یا اس نے دانا نہیں چلایا یا آپ نے دانا پھیکایا کبوتروں کے سامنے اور وہ کبوتر دانا کھانے کے لیے نہیں آیا یا آپ نے پانی رکھا ہے کبوتر پانی پینے نہیں آیا یا آپ دیکھنے ہیں کہ کبوتر سست ہو کے اکٹھا ہو کے ایک سائٹ پر بیٹھا ہے اس نے اپنے پر پھولائے ہوئے ہیں یہ تمام علامات اور اس کے علاوہ ایک چیز اور اگر کبوتر سبز بیٹھ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ تمام علامات ویکسینیشن آپ کی ہو گئی اللہ تعالی محفوظ رکھا آپ کے کبوتروں کو لیکن پھر بھی اگر یہ علامات ہو جاتی ہیں تو دوستو فوری طور پہ آپ اس کبوتر کو پکڑیں اور اسی وقت اس کبوتر کو فوراں آپ الہدہ کر لیں اپنے باگی کبوتروں سے کیوں کہ اس کے بیٹ کے اندر بھی اگر وہ ڈربے میں بیٹ کرے گا وہ بیٹ دوسرے کبوتروں کے پنجے سے ٹاچ ہوگی یا اگر خدا نہ ہاتھ کسی کبوتر نے اس کے پر چونچ مار لی تو اس کی چونچ سے لگ جائے گی اور وہ پھر جب پانی بھی اگر اس کے پورٹ میں جائے گی وہ بیکٹیریا اس کے اندر منتقل ہو جائیں گے اور یہ بیکٹیریا انفیکشن اس کے اندر چل پڑے گی فوری طور پہ اس کو آپ الہدہ کریں کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں پہ دھوپ اسے صحیح لگتی ہو کبوتر کا پورٹ صاف کر کے کالے چنیں جتنی یہ ماجون دے کہ اوپر سے نیم گرم دس ہی سی پانی دیں اور میرے بھائیوں پھر آپ اس کو کھڑا کر دیں میرے دوستوں صرف ایک گھنٹہ اس کبوتر کو آپ دیں ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ کی آباد آپ دیکھیں گے اگر میرے اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ پہنٹن پاک صدقہ مولا حسین کا انشاءاللہ اللہ پاک کی مہربانی سے شفاہ من جانب اللہ ہے لیکن مجھے بڑی امید ہے بڑی امید ہے اپنے اللہ پاک کی بارگاہ سے کہ ایک گھنٹے کے بعد آپ کا کبوتر انشاءاللہ عزیز سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ ٹھیک ہو چکا ہوگا اب جب آپ کا کبوتر تھوڑا فرتیلہ ہو جائے اس کا بخار اتر جائے گا سارے معاملات کے چل پر ہے تو پھر اس کو اکٹھا زیادہ دانہ کبھی بھی مد دیں اس کو تھوڑ تھوڑا دانہ دیں اور کم از کم اب یہاں پہ جو ٹیکنیکل پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جب ہمارے شوکین عزیز رات کیا کرتے ہیں کہ ہلکا سے کبوتر ٹھیک ہو تو اس کو فورا اٹھا گے دوسرے کبوتر میں چھوڑتے ہیں بلکل دوستہ اس طرح نہیں کرنا آپ نے اس کو فرض کیا صبح کے ٹائم پورٹ صاف کیا ایک آپ نے کالے چنے جتنی یہ ماجون کی گولی ڈالی دس سی سی پانی دے کے چھوڑا پھر آپ نے اس کو دانہ کھلایا پھر دوپیر کو پھر آپ یہ گولی دیں پھر اس کو اوپر سے نیم گرم دس سی سی پانی دیں بھلے اس نے دانہ کھا لیا ہے اور رات کو آپ پھر یہی گولی دیں اور اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے دوسرے کبوتر سے الاد رکھیں تاکہ وہ جو کچھ میٹ وغیرہ مارے جو کچھ گاندھو نکالنا چاہے اس کے اندر سے سارا کچھرا مچھرا نکل جائے پھر آپ اس کو اپنے کبوتروں میں واپس لے آئیں لیکن واپس لاتے وقت اچھے طریقے سے اس کے پنجے اس کی دم اس کے پر اس کی نوک کو دھولیں اور کوشش کریں کہ ایک گلاس پانی کے اندر چند کترے ڈیٹول کے ڈال لیں اس سے اس کی دم اس کے پنجے اور اس کی نوک اور اس کے پرہ کو آپ صاف کر لیں تاکہ یہ جرسیم آگے منتقل نہ ہوں میرے بھائیوں ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا مجھے بڑی اللہ پاک کی برگاہ سے امید ہے یہ ایک مردبہ ماجون بنا لیں گے انشاءاللہ یہ پورا سیزن آپ کے پاس ختم نہیں ہوگا اور جس آپ کبوتر کو دیں گے جب آپ کا کبوتر ٹھیک ہوگا تو آپ اپنے اس بھائی کو انشاءاللہ دل سے دعائے دیں گے میرے بھائیوں ویڈیو کے اختتام میں عام طور پر فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتا ہوں میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انسان کیا بیان کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ مبارک متحر اور منور ہستی ہے جس کو خالق نے خود تخلیق کیا اور خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاشق ہو گئے آج کی ویڈیو کا اختتام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ایک آیت دی ہے جو مجھے بہت سارا ہی قرآن ہی پیارا ہے لیکن یہ آیت میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے میں آپ لوگ کی نظر کروں گا صدق اللہ مولانا العزیم دوستو اس آیت کے ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے اور اس پر تم پر گزرنے والی تھوڑی تکلیف انتہائی گران گزرتی ہے اور وہ مومنین کے لیے رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے میرے دوستو کتنے خوش نصیم ہیں ہم کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسا نمی بھیجا ہے کہ جو ہم پر تکلیف گزرتی ہے ذرہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ گران گزرتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے امتوں کے لیے رعوف بھی ہے رحیم بھی ہے دوستو اور رحمت اللہ العالمینی کی حد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے محبوب ہیں کہ دوستو قیامت والدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مقام محمود ملنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حوضہ کوثر ملنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں پلسنات سے پار کرانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی میزان کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور ہمارے میزان کو تولنا ہے میرے دوستو جب یہ تمام چیزوں کا ہمیں پتہ ہے اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگ بھی پتہ ہوگا جب ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہے تو کیوں نہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کل کائنات کے راج دولار ہیں ان پر جی بھر کے درود بھیجیں ان کے اوپر درودوں کے نظرانے بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں جس جس طرح جس جس کی اوقات ہے جتنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جی بھر کے درود بھیجا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمرے میں آیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ہر بات ہر ہر عدا ہر ہر سنت کو ڈل و جان سے قبول کیا جائے اور اس پر من و ان عمل کیا جائے آخر میں اپنے دوست اپنے بھائی پیرزادہ فصول اللہ شاہ گلانی پیجاز دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ